اسلام علیکم ٹورینز میں ہاری سزمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی سفتے کی آسٹرولوجکل ریسرچز لے کر یہ ویک ففت آف سپٹمبر سے شروع ہو کر الیون سپٹمبر تک چلے گا ان چھے دنوں میں جو کچھ بھی آپ اپنے ٹائم سے کیش کر سکتے ہیں میں سب تفصیل اس ویڈیو میں بیان کروں گا وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے آسٹرولوجکل ایوینٹس دنوں کا بدلنا راتوں میں تبدیلی سردیاں گرمیاں باہر سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں اس وقت جو سیچویشن چل لی ہے وہ ٹورینز کے لیے کسی بلیسنگ سے کم نہیں آپ کا رولنگ پلانٹ پچھلے ہفتے آخری دن ڈائریکٹ ہو چکا تھا چار سپٹمبر کو یہ پہلے دن پہلے دن پہلے دیسمبر جب آپ کی نیٹرل ایبیلیٹی ہی آپ کی سکسیسز کے لیے کافی ہوں گی آپ کی اٹریکشنز آپ کی ایموشنز آپ کی سپرچوالیٹی آپ کی ڈیوٹیز آپ کی اپرچنیٹیز آپ کے آئیڈیاز آپ کی کمیونیکیشن آپ کی کرییشن یہ سب سمودھ ہونے والی ہے فر نیکس فیو منٹس انشاءاللہ وینس کی سپورٹ نہ صرف آپ کی شخصی صلاحیتوں کو بڑھائے گی انفرادی ایبیلیٹیز جو بھی آپ کے اندر ٹرینڈز تھے جو بھی آپ کی الیجیبیلیٹیز تھیں جو بھی آپ کی اچیومنٹس ہی وہ سمودھ لی ریوارڈ فل ہوتی جائیں گی سمرات بڑھیں گے آپ اپنے لیے بھی خوشیوں کا سامان پیدا کر سکیں گے اگر آپ بیلے سے آدمی ہیں گھر میں ہی رہنے والے اور آپ کا کوئی ایجنڈا آف لائف نہیں ہے پھر کیا بہاریں اور کیا خزائیں پھر کیا عروج اور کیا زوال پھر تو آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر لیکن اگر آپ ایک ایجنڈا سم مشن سم پرپس آف لائف تو دیٹ ایز ایکسپیکٹیڈ ویسٹ کی طرف سے یہ پلانٹس جب بھی کسی اچھی فارم میں آتا ہے تو جذباتی کیفیات میں پیشن انکریز ہوتا ہے فوکسنگ سکلز ڈیویلپ ہوتی ہیں بندہ ٹارگٹ فل ہو کر اپنے مشن کی طرف کام کرتا ہے دلچسپی بڑھتی ہے اکتاہت ختم ہوتی ہے کمپلینز ختم ہوتی ہیں اور ان سب ایبیلیٹیز کا لائف میں ایک رول ہے جس طرح آپ نے خود چھوٹی اسٹالوجی تو گھریلو طور پر آپ بھی کرتے ہیں جیسے دن کا تلو ہونا آسمان پر ایک تبدیلی آئی سورج نے اپنا انگل بدلا مشرق سے تلو ہونا شروع ہوا آپ کو خود ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ٹائم ہے اس میں عمومی طور پر کیا کرنا ہوتا ہے خود ہی پلان چلنا شروع ہو جاتے ہیں اسے کہتے ہیں ڈے ایجنڈا وہ ایک سنگل ڈے بارہ گھنٹے کے ایجنڈا ہے لیکن اگر وہ سورج چھ مہینے پر مبنی ہوتا تو آپ کا ایجنڈا چھ مہینے پر مبنی ہوتا ہے پھر آپ کو اور لمبے پلان کر اگر وہ چھ سال پر مبنی ہوتا تو وہ لمبا ہوتا ہے اسی طرح جو جو پلانٹ جتنے جتنے ٹائم کے لیے فرینڈی ہوتا ہے اتنا ہی اس کا یوز آپ کر سکتے ہیں اپنی لائف میں بھائی اور اون پلانز رب تعالیٰ وقت کو پھیر پھیر کے آپ کی طرف لاتے ہیں کبھی دن کبھی رات گرمیاں سردیاں روج زوال بہار خضائیں کتنا کچھ آپ کی زندگی میں آ رہا تھا ان سب ابلیٹیز میں فیفت آف سپٹمبر سے لیکن الیونت آف سپٹمبر تک وینس آپ کا رولنگ پلانٹ پلانٹ آف یور نیچر پلانٹ آف یور ٹیلنٹ پلانٹ آف یور لائف پلانٹ آف یور لائف پلانٹ آف یور لائف پارٹنشپ پلانٹ آف یور اٹیچمنٹ فل فارم میں ہوگا یہ بات بھی یاد رکھیں جب پلانٹ ریٹو گریڈ ہو کر ڈاریکٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ فاسٹلی ایمپیکٹ دیتے ہیں وہ جو اتنے دن آپ کے پاس میسر نہیں ہوتے اتنے دن کا ایمپیکٹ بھی آپ پر تیزی سے آنے لگتا ہے وینس آپ کی ہیلتھ میں جو سنسٹیوٹیز تھی ہیں اوور تینکنگ نون ڈیسائزیب بیہیوئر سائیکلوجیکل دباؤ یہ سب بھی ریپیئر ہوگا وینس سے اور کیا چاہیے آپ کو آپ کے پاس اگر سائیکلوجیکل پلیجرز ہوں ریلیشنشپز ہوں پرسنالیٹی دیولپمنٹ ہو ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز ہوں تو جو بیسک ایجنڈا آف لائف ہے تو انہی چیزوں سے پورا ہو جائے گا اور بھی چیزیں آپ کے لیے فیوریبل ہیں جیسے مارس آپ کے سکس اینگل پر آپ اپنے اینمیز کو رپیل کر سکتے ہیں آپ کمپیٹیشنز وین کر سکتے ہیں آپ سرکاری جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کانونی پیچیدگیوں سے باہر آ سکتے ہیں آپ اپنی لب لائف میں اچیممنٹس لا سکتے ہیں آپ ٹرائول کر سکتے ہیں آپ اپنی فیزیکل سٹرنٹھ انہینسمنٹ کی طرف لے جا سکتے ہیں آپ پریکٹیکل زیادہ عملی اقدامات پر توجہ دینے لگ س یہ سب چیزیں آپ کے پاس مارس کے لیے فیوریبل ہیں اس کے لیے آپ کو کوئی اپلیکیشن نہیں دینی کسی حکومت سے درخواست نہیں کرنی رب تعالی نے ان پلانٹس کو ان اوبجیکٹ کو جو ذمہ داریاں دی ہیں اور ان ذمہ داریوں کو ہم اتنے سالوں میں جتنا سمجھیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیں یہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی جیسے آپ کو کوئی کہے کہ سورج کیا کرتا ہے آپ فوراں بیان کر دیں گے کیونکہ میں نے روز دیکھا بھی روشنی کرتا شام اسی طرح ہم نے مارس کو دیکھا جب وہ اس انگل پر ہوتا ہے آپ کے لیے آپ کے سکس انگل پر وہ ہیلتھ کو سپورٹ کرتا ہے وہ انیمیز کو رپیل کرنے کے لیے آپ کے اندر کریج پیدا کرتا ہے وہ ریلیشنشپ اچیومنٹ وہ ٹرابلنگ وہ سرکاری نوکریوں کے لیے رستے یہ سب قدرتی طور پر ہونے لگتا ہے آپ کو صرف اسے کیش کرنا ہے ایک اور اچھی خبر ہے میرے پاس آپ کے لیے پوزیشن آف سن سورج یہ آپ کے ففت انگل پر ہے سورج اگر پانچویں گھر میں ہو تو اس کے لسٹ آف ایڈوانٹیز ہیں پہلا ایڈوانٹیز تو یہ آپ اپنی زندگی میں سہولت والے کام کریں گے آپ کی توجہ بھی سہولت کی طرف بڑھے گی آپ کریٹیو ہونے لگیں گے آپ کے پاس وے آوٹس آنے لگیں گے یہ جو ایک ایک جملہ ہے یہ میں نے کئی سالوں لوگوں کو عبزرو کر کے حالات کو ریڈ کر کے پھر بولا لیکن یہ جملے کچھے جملے ہیں ستہی باتیں نہیں ہیں یہ ایکسپیڈینس بیسٹ نالج یہ کمپلیٹ سائنس اگر سورج پانچویں اینگل پر آئے ٹورینس کے لیے وہ زیادہ کمیونیکیٹیو ہو جاتے ہیں اپنی بات کو بہت اچھے انداز سے پریزنٹ کر سکتے ہیں زیادہ کریٹیو ہو جاتے ہیں جو چیزیں پہلے ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی اب سمجھ میں آنے لگتی ہیں وہ زیادہ بریو ہو جاتے ہیں زیادہ رسک لیتے ہیں ملٹی ٹاسکر ہو جاتے ہیں لرننگ ایبیلٹیز بڑھ جاتی ہیں کمیونیکیٹیو ایبیلٹیز بڑھ جانے سے پبلک ایمیج بہتر ہونے لگتی ہیں لوگوں کے رویے درست ہونے لگ جاتے ہیں آپ کے ساتھ سورج کے ففتھ اینگل پر ہونے سے ڈیل میکنگ انہینس ہو جاتی ہے بزنس اپرچنٹیز انکریز کرتی ہے سورج کو ہم نے جب بھی ٹورینس کے لیے ففتھ اینگل پر دیکھا اس نے ہمیشہ ٹورینس کو بینیفٹس دی ہیں انیکسپیکٹڈ پوزیٹیو چینجز توقع چالیس فیصد کامیابی کی تھی ملے گی ساٹھ فیصد اور ایزی فاسٹ لانگ لاسٹنگ سورج ات اندر کے ڈر بھی ختم کرے گا یہ جو ریٹو گریشن اور وینس کی وجہ سے بزدلی کا پہلو پیدا ہو جاتے ہیں یہ سورج کی وجہ سے ختم ہو جائے گا کچھ چیزیں نیگٹیو بھی ہیں مرکری اس وقت آپ کے ففتھ اینگل پر ریٹو گریڈ ہے بٹ تنگ نہیں کرے گا کیونکہ اسی جگہ پر سورج ہے سو سورج اسے کور کر دے گا جوپٹر آپ کے فرسٹ اینگل پر ریٹو گریڈ ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنا ہے جوپٹر آپ کی لاسز کی ریکاوری کے لیے بہ بہت فیور دیتا تھا آپ کے اندر ڈسیپلن پیدا کرنے کے لیے بہت فیور دیتا تھا آپ کے پاس سلوشنز ہوتے تھے آپ چیزوں کو حل کر سکتے تھے ان کے معاملات کو لیکن اب جوپٹر ایٹو گریڈ ہے تو آپ کو زیادہ تر ڈیپینڈ اپنی صلاحیتوں پر کرنا ہوگا آپ کو وہ جو مسٹریز ٹائپ کی ایک پرسرار قسم کی فیور مل رہی تھی وہ اب کچھ مہینوں کے لیے اب رکی ہوئی ہے بلکہ دوہزار تیرہ تئیس میں سوری دوہزار تئیس میں اب پورے دوہزار رمیننگ دوہزار تئیس میں اب آپ کے پاس وہ نہیں ہوگی تو آپ کو اپنی جذباتی کیفیات کو مد نظر رکھنا ہے اپنے پلانز کو اپنی کریشنز کو اپنے سلوشنز کو اپنی ٹیم ورک کو اپنی کمیونکیشن کو اپنی ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز کو انہی کو کور کرنا ہے اور کیا فائدہ ہو سکتے ہیں وینس is representative of your کردار پرسنیلٹی اس کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں you look more attractive center of attraction بنے رہیں گے فائننس کو سٹیبل کر سکتے ہیں فیملی لائف کو ویل فیر کی طرف لے جا سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ سورس آف انکم شروع کر سکتے ہیں ہائر ایڈوکیشن کی طرف جا سکتے ہیں اور فیزیکل ہیلتھ کو سٹیبلائز کر سکتے ہیں تو اتنے فائدے جو فائدے نہیں ہیں لکی نہیں ہیں آپ اس وقت یہ فائدہ آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے اور آپ نظم و ضبط بھی کھو سکتے ہیں کسی وقت بھی سیٹن بھی آپ کا ریٹو گریڈ ہے اور سیٹن کی ریٹو گریشن آپ کو کسی حد تک اگریسیو کر سکت ہے تو اگر ایف یو فیل اگریشن ایف یو فیل جلدبازی گصہ تو آپ کو اسے کبر کرنا ہوگا اس کے کبر کرنے کے دو طریقے تو کامن ہے ایوریج سورے شمس پڑھی جائے اور ایمریلڈ پہنا جائے آٹھ سے دس کررٹ اور کوشش کی جائے کہ سفید رنگ کی چیزیں صدقہ بھی کی جائے ایک اور بات یہ اعلان بھی ہے ہم لوگوں نے بہت عرصے سے آسٹروجم اوفیشل ڈاٹ کام کے نام سے ایک سیل پوائنٹ تھا ہمارا ویب سائٹ کی صورت میں ہم لوگ اس کی تش نہیں کرتے تھے مارکیٹ نہیں کرتے تھے اس کو لیکن پچھلے ہفتوں سے کچھ بہت ہی زیادہ سٹون سیلنگ ویب سائٹ آن لائن آنے لگ گئی اور وہ رونگ سٹون سیل کرتے تھے فیشن سٹونز ہوتے تھے ریل ہوتے تھے لیکن ہیٹیڈ ٹریٹڈ گلاس فینش انڈل لو قوالیٹی ایم پیور تو اس کی وہ دلاسہ بھی بہت دیتے تھے کہ یہ اصلی ہے وہ اصلی ہوتا نہیں تھا وہ بلیم ہم پر آجاتا تھا کہ پریسکرپشن آپ کی تھی ہم نے سٹون بائی کیا لیکن وہ صحیح ہمیں ریزلٹس نہیں آ رہے جب ہم نے اس چیز کو اخذ کیا تو پتا چلا کہ وہ سٹون جنون نہیں ہے تو پھر ہماری جتنی بھی ہماری ٹیم ہے اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو ویب سائٹ ہے اسے مارکیٹ کر دیا جائے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس سٹاک کم ہوتا ہے یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جو مشینوں سے بن سکے یہ مائننگ ہوتی ہے کچھ ہی پیس آتے ہیں ان کے اوریجن سے سری لنکا میں ویسے ہی حالات خراب ہیں وہاں سے بلو سفائر آ ہاتے ہیں تو بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں اب پاکستان میں ویسے ہی لسی کھل نہیں رہی انٹرنیشنل جتنی بھی بائنگ ہے وہ بند ہے تو بڑی مشکل سے کچھ کچھ پیس آتے ہیں تو ہم اس کو مارکیٹ نہیں کر رہے تھے لیکن اب مجبورن اسے مارکیٹ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ رونگ پیپل اس کی وجہ سے لوگوں کو بلف کر رہے ہیں تو اگر آپ کو جنون سٹون بائے کرنا ہو تو آپ ایسٹو جم اوفیشل ڈاٹ کم پر جا سکتے ہیں نیچے میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ ایک نظر ادھر دیکھ لی جگہ جنون سٹون لیب سرٹیفائیڈ وہاں آپ کو مل جائیں گے یہ اس ہفتے کی انفرمیشن سی ٹورینز ہوپولی اس ویڈیو سے آپ کو وقت کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی اگلے سات دنوں میں جو واقعات آپ کی زندگی میں پیش آنے والے ہیں آپ اپنی نالج سے اپنی اویلیبل نعمتوں سے اللہ تعالی کی طرف سے جو آپ کو میسر ہیں اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی میں نکھار لانے کی کوشش کریں گے اور جب وہ نکھار آ جائے تو اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا ٹورینز آپ لوگوں کی دعائیں نہ صرف ہمارے لیے اس دنیا کا بہت قیمتی سرمایہ ہے بلکہ آخرت کے لیے بھی ہمارے پاس وہ واحد ہی سرمایہ ہے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریے گا آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افضائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجئے اللہ نگے پاک موسیقی